دلشر کے ساتھ ان کو میں ریلیٹ کر سکوں ان کے چائلڈھوڈ یا ارلیئر ایکسپیئنسز کے ساتھ پھر جو ترڈ سیشن تھا ہمارا وہ تھا فرسٹ تیراپیوٹک سیشن اس میں ہم نے ایک پرابلم ڈسکس کیا اور اس میں ہم نے گائیڈڈ ڈسکوری کے کوئیسنز ہے سکراتک کوئیسننگ اپلائی کیے فور کاغنیٹیو ریسٹرکچرنگ آج فور سیشن ہیں مگر انفیکٹ یہ سیکنڈ تیراپیوٹک سیشن ہے جو پہلے دو سیشنز تھے وہ اسیسمنٹ کے سیشنز تھے تو ترڈ سیشن فرسٹ تیراپیوٹک سیشن تھا فورٹ سیشن آج کا یہ سیکنڈ تیراپیوٹک سیشن ہے اس میں ہم کوشش کر رہے کے بیہیورل ایکٹیویشن کی ٹیکنیک اپلائی کر کے ان کے پرابلمز کو سالف کریں سیکنڈ تیراپیوٹک سیشن اور یہاں سے آن ورڈ تمام سیشنز کا پیٹرن سیم ہوگا اس میں تین پارٹس ہوں گے جو انیشل پارٹ ہے اس میں فائف سٹیپس ہے پہلے سٹیپ میں ہم ان کا موڈ چیک کرتے ہیں نمبر ٹو ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں کلیبوریٹیو لی یعنی آج آپ کن مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے ترڈ ترڈ ان کے اس ویک کا اپ ڈیٹ کیا رہا کیا پوزٹیو ایکسپیرینسز رہے کیا نیگٹیو ایکسپیرینسز رہے فورٹ ان کا جو ہوم ورک لاس ٹائم اسائن ہوا تھا وہ چیک ہوگا اور فیفت جو ایجنڈا سیٹ ہوا ہے اسے ہم پرائیورٹائز کریں گے کن مسائل پر پہلے بات کرنا چاہتے ہیں کن مسائل پر بعد میں بات کرنا چاہتے ہیں جو میڈل پارٹ اس سیشن کا اس میں ہم ایک پرابلم کو دیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ہوم ورک اسائن کریں گے تو اگر ٹائم ہوا سیکنڈ پرابلم بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور سیشن کے فائنل پارٹ میں سب سے پہلے ہمیں اس سیشن کو سمارائز کروں گا یا پیشن سے سمارائز کرنے کے لئے کہوں گا اور ہوم ورک ریویو کریں گے اور فائنلی میں ان سے فیڈ بیک لوں گا تو سیکنڈ ترپیوٹک سیشن ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم دلشرف اگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ٹائم پر آئے آپ نے آدھے گھنٹے پہلے اپنے فارمز فل کیے ہیں اور فارمز اور ہوم ورک جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس پر ابھی بات کریں گے کہ آپ کا بی ڈی آئی سکور کیا آ رہا ہے اور ہوم ورک میں آپ نے کیا کیا چیزیں انکلوٹ کی ہے سو سے پہلے آپ بھی بتا دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کیسے محسوس کر رہے ہیں طبیعت میں اتنا فاس پر نہیں آیا سٹل مطلب میں ابھی پرابلم فیز کر رہا ہوں مجھ سے روٹین بالکل سیٹ نہیں ہو رہی میں جو کہا تھا کہ تھوڑا سا روٹین میں چینز لانے تو ابھی تک وہ روٹین مجھ سے سیٹ نہیں ہوئی اسی وجہ سے ابھی تک میرا موڈ کوئی خاص فرق نہیں ہے یعنی آپ اسی طرح سے اداسی محسوس کر رہے ہیں جو ذرہ پہلے تھی چیزوں میں دلچسپی پہلے کی طرح ہے بلکل سیم موڈ ہے چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے یہ بتا ہے آج آپ کن خاص مسائل پر بات کرنا چاہ رہے ہیں لازٹ ٹائم آپ نے کچھ مجھے کام زمیں لگایا تھا کہ تھوڑا سا رویو کریں اپنا پیٹرن کو تو وہ جو روٹین مجھے سیٹ کرنے تھی اس پر روٹین سیٹ نہیں ہو رہی میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس روٹین کے اوپر بات کر لیں کہ یہ روٹین میں سیٹ کرنے ٹھیک ہے تو کیا میں یا لکھ ستا ہوں کہ اس پروریم کا نام ہے سیٹنگ دی روٹین سیٹنگ ڈیلی روٹین چل یہ ایک مسئلہ تو یہ ہوا اس کے علاہ اور کس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بس یہ ہے کہ انٹرسٹ کسی چیز پہ بھی نہیں ہے اب مجھے دوست نے انوائٹ کے ایک پارٹی کے لیے میرا بلکل دل نہیں کر رہا جانے کا دل پہ بھی جانے کا دل نہیں کرتا ٹھیک ٹھیک تو اس پروریم کا کیا میں یہ لکھ سکتے ہیں اٹینڈنگ فرنس پارٹی اٹینڈنگ فرنس پارٹی جیسے کہ دلشیر ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ایجنڈا سیٹ کرنے کا پرپس کیا ہے کہ ہم ایک خاص پروریم پر بات کریں یہ سارے سیشنز فوکسٹ سیشنز ہے سٹرکچر سیشنز ہے میاں واقعی بات نہ کریں ایجنڈا پریوریٹائز کرنے سے پہلے اور آپ کا ہومورک چیک کرنے سے پہلے تو رہا سا آپ بتائیں گے کہ اس ہفتے کے پوزیٹیو ایکسپیرینسز آپ کے کیا رہے ہیں کون سی اچھی مصبت بات ہے رہی ہے اس ہفتے میں پوزیٹیو باتیں انتہیں زیادہ نہیں ہیں بس یہ ہے کہ سمٹم میں کوشش کرتا تھا بکس کو اٹھا لیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن وہ ہی تھا بک کو اٹھا لیا اور واپس رکھ دے رہا لوگ کوشش میں نے کیا لیکن دل نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ کہہ سے تھے کہ پوزیٹیو بات ہے کہ بکس میں نے ٹچ کیا باقی کوئی پوزیٹیو اتنی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی خاص پوزیٹیو بات نہیں جو آپ منشن کر سکے تو ایسا آپ نے بک کوڑیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیا منفی ایکسپیئنسز آپ کے رہے سفتے میں کونسی باتیں منفی رہی بلکل وہی ہیں جو لاسٹ میں تھی کہ گھروروں کے ساتھ بلکل بات چیف نہیں کرنے اپنے روم میں سارا دن سونا کسی سے بات نہیں کرنا کسی کے ساتھ کوئی اکسرسائز نہیں ہے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اپنے روم تک ہی رہنا منفی باتیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ روم تک ہی محدود تھے بات چیف آپ کی کم تھی ایکٹیوٹی کوئی نہیں تھی فرنڈ سے ملنا ملانا نہیں تھا زیادہ وقت آپ سوتے تھے آپ کی جو ہومورک یہ میں دیکھ لیتا ہوں ہومورک میں لاسٹر میں نے آپ کوئی اثبات بتائی تھی کہ جب بھی اس افتے کی دوران آپ کے موڈ میں کوئی شفٹ آ جائے نیگیٹیف شفٹ موسٹلی تو آپ نے سیچویشن کا نام لکھا ہے جیسے آپ نے لکھا ہے اس وقت کی آٹومیٹک تھارٹس آپ نے لکھنے ہیں اور اس وقت کی ایموشنل سٹیٹ آپ نے لکھنی ہے تو اس میں آپ نے ایسے سیچویشنز لکھے ہیں جس میں آپ نے نیگیٹیف موسٹلی فیل کیا ہے اور آپ نے بلکل کریکٹلی اس وقت کی آٹومیٹک تھارٹس منشن کیے ہیں اور ایموشن میں موسٹلی آپ نے سیڈنس اور انگر لکھا ہے تو ایسے قویٹ ایکس پریکٹس فور یو کہ آپ اب آہستہ آہستہ سمجھنے لگے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے موڈ شفٹ کو سیچویشن اور آٹومیٹک تھارٹس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اور اپنے ایموشنل سٹیٹ کو الیبریٹ کرنا ہے سو لیٹس ہوب کہ اب ان چیزوں کو آگے اپلائی کر سکیں اور یہ جو آپ کا ہومورک ہے یہ آپ کی مسائل کو حل کرنے میں ہمیں مدد دیں دنشریہ بتا دے کہ آج آپ کس مسئلے پر پہلے بات کرنا چاہتے ہیں روٹین سیٹ کے بارے سکیں کہ میں کوئی سٹیڈی روٹین سیٹ کرنوں روٹین میری اچھی نہیں ہے سارا دنگوں میرے نا جی جی تو میں چاہتا ہوں کہ روٹین کے اوپر آپ پر لے بات کرنے صحیح صحیح دلچر اس میں جو ہم ٹیکنک اپلائی کرتے ہیں سی بی ٹی کے لحاظ سے اسے بیہیورل ایکٹیویشن کہتے ہیں جیسا کہ میں پہلے تو آپ کو ایکسپلین کرتا پھر ہم اس پرولم کو مکمل طور پر سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ہر سیچویشن میں آٹومیٹک تھوٹس آتے ہیں مختلف سوچے آتی ہیں جب بیپریشن میں ہوتے تو آٹومیٹک تھوٹس موسٹلی نیگیٹیو آٹومیٹک تھوٹس ہوتی ہیں اس لئے کہ موڈ شفٹ نیگیٹیو ہوتا ہے تو ان تھوٹس کے رسپونس میں ہم ایک ایموشنل رییکشن شو کرتے ہیں فوریزمپل آپ نے فرنس کی پارٹی آٹینٹ کرنی ہے اور پہلے سے آپ کو سوچ یہ آ رہی ہے کہ میں آٹینٹ نہیں کر پاؤں گا کوئی میری کمپنی انجوائی نہیں کرے گا اور میں وہ انجوائی نہیں کر پاؤں گا کسی بات تک نہیں کر پاؤں گا تو ایموشنل رییکشن کیا ہوگا ان تھوٹس کے رسپونس میں آپ کو سیٹنس ہوگی آپ ڈیفینٹلی ڈیپریس ہوں گے مزید اور ایک باڈی کا رسپونس بھی اس میں شامل ہوگا فیزیولوجیکل رییکشن اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی نیگٹیلی رسپونس کرے گی مزید آپ کو فٹیگ فیل ہوگا مزید آپ لیزی فیل کریں گے اور مزید لیک اوف انرجی آپ کو فیل ہوگا ساتھی آپ ایک بیہیورل رسپونس شو کرتے ہیں بیہیورل رییکشن شو کرتے ہیں اس کے اس پر بیہیور میں جو آپ کا چینج آئے گا وہ یہ آئے گا آپ کا رسپونس سے ہوگا کہ آپ پارٹی میں جانا ایوائٹ کریں گے تو ہم نے یہ بات دسکس کی تھی کہ ہم یا تو تھوٹس پر کام کر کے آپ کی کاؤنیٹیو ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں جس سے ہم آپ کی ایموشنل سٹیٹ اور بیہیور کو چینج کر سکتے ہیں یا دوسرا حل یہ کہ ہم آپ کی بیہیور پر کام کر لیں آپ کی روٹین پر کام اس طرح سے کر لیں کہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ چینج ہو اور آپ کی تارس چینج ہونے لگے تو آج جو پریکٹس ہوگی جس طرح سے ہم آپ کی پرابلم سالف کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کے بیہیور پر فوکس کر کے آپ کی روٹین پر فوکس کر کے بیہیوریل ایکٹیویشن کی ٹیکنیک اپلائی کر کے آپ کی ایموشنل سٹیٹ اور تارس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا تین چیزوں پر ایسیکٹ پڑتا ہے ہمارے موٹ پر اس کا ایسیکٹ پڑتا ہے ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمارے تارس پر اس کا ایسیکٹ پڑتا ہے سیکنڈ اور ہمارے بیہیور پر اس کا ایسیکٹ پڑتا ہے تم آتے ہیں اب اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے بیہیوریل ایکٹیویشن کا پر